بھارتی حکمران مودی نے نرندر مودی نے ایک بڑی پاکستان ٹیم کے لیے اور پاکستان کرکر بورڈ کے لیے ایک بڑی چال چون دی ہے انہوں نے وہ چال کیا چلی ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا واضح طور پر بتا دیا کہ پاکستان ٹیم کیا آخر پاکستان ٹیم کو ویزا ملے گا بھارت کا یا نہیں تو اس بات میں بھی انہوں نے واضح طور پر بتا دیا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھارت میں جو ہونے جا رہا ہے ورلڈ کپ 2003 اس میں آئی سی سی کو جو سب سے زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے وہ پاکستان اور بھارت کے میچ کا ہونے جا رہا ہے کیونکہ اسی میچ میں پاکستان کراؤڈ بھی زیادہ ہوتا ہے عوام بہت زیادہ ہوتی ہے تو آئی سی سی کو سب سے زیادہ فائدہ بھی اسی میچ کا ہونا ہے پورے ورلڈ کپ کا اتنا فیدہ نہیں ہونا جتنا پاکستان اور بھارت کا میچ بھارت میں سپیشلی ہونا جا رہا ہے اس میں فیدہ ہوگا تو مودی کے ایک چال یہ ہے کہ پاکستان اگر پاکستان اور بھارت کا میچ ہوتا ہے وہ تو سپیشلی ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ آج سی سی یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اور بھارت کا میچ نہ ہو تو مودی نے کہا کہ اگر پاکستان اور بھارت کا میچ ہوتا ہے تو اگر یہ پاکستان میچ جی جاتا ہے وہ میچ پاکستان اگر جیتا ہے تو اس میں بھارت کو بڑا نقصان ہوگا کیونکہ پاکستان بھارت میں آ کر انڈیا کو راتا ہے تو اس سے بڑی بدنامی ہمیں کہیں اور نہیں ملے گی تو ایک تو بات یہ ہے ایک بات دوسری بات سیاست کی ہے کیونکہ سیاسی اختلافات مودی کے پاکستان سے بہت زیادہ ہیں کشمیر سپیشلی کشمیر کے مسائل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ نہیں چاہتا مودی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ٹیم ادھر آئے لیکن آئی سی سی کیا جو رولز ہے آئی سی سی سپیشلی پاکستان میں بھی آئی انہوں نے کہا کہ آپ لازمی ورلڈ کپ کے لیے آئیں کیونکہ پہلے نجم سیٹھی نے یہ بتایا تھا کہ اگر بھارت ایشیا کپ کے لیے پاکستان نہیں آتی تو ہم بھی ورلڈ کپ کے لیے نہیں جائیں گے بھارت میں تو اس کو دیکھتے ہوئے آئی سی سی کے چیئرمنٹ جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ لازمی ورلڈ کپ کھیلیں کیونکہ آپ کی ٹیم ہی آئی سی سی کو بڑا فائدہ ہوگا تو اس وجہ سے آئی سی سی یہ نہیں چاہی گے کہ پاکستان ٹیم بھارت میں نہ جائے وہ کہے گی کہ بھارت میں جائے اور بھارت پاکستان کا میچ دیکھنے کے قابل ہوگا تب ہی ورلڈ کپ ایک جنون اور عوام بھی زیادہ ہوگی تو آئی سی سی کو بھی زیادہ فائدہ ہوگی لیکن موڈی یہ نہیں چاہ رہا ہے موڈی ویزا ہی نہیں دے رہا پاکستان ٹیم کو وہ دوزار سولہ کی بات کر رہا ہے دوزار سولہ میں دو سو پچاس پاکستانی فینس کو ویزا ملا باقی کسی کو ویزا ملا تو کروڑ بھی تھوڑا کم تھا تو دوزار سولہ میں جو واقع ہوگا میدہ کے اس بار بھی وہی موڈی کرے گا